بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمہ وائس یوٹیوب چینل کے مؤسس خواتین و حسرات اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ناظرون اگرامین جودیہ کے پہاڑوں میں واقع بیت اللہم فلسین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے آٹھ سو میٹر کے بلندی پر واقع ہے بیت اللہم کے انجروم میں چاند میل کے مسافت پر کوہ سرہ یا کوہ سائر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس گار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سراخ ہے بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ خجور کا وہ درک تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاو تو خجوریں گریں گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام گوت میں باتشیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں جب آپ سات سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ کو مولم کے پاس درسگاہ میں بیچنا شروع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ اجوائے بات کا نظارہ کرتے تھے یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دئیے حالانکہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام کے حوالے سے ترہ ترہ کے اعتراضات شروع کر دئیے اجران یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور آدات خبیصہ کے باعث حضرت زکریہ علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تقزیب کرتے تھے خانہ طور و طریقے اختیار کر لیے تھے یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق ترہیت میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا ان کے اقاعد و عمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام بیٹے کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں تیرہ سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں پھر اللہ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اور ترہیت کی تعلیم دی اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے موجزات سے نوازا ناظرین اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق موجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت افضلیت اور برتری نمائے رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں سب سے پہلا موجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا آگوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دیں آپ مٹی کا پرندہ بناتے اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا پیداشوی نابینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بنائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینہ نہ ہوا ہو برس جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحتیاب کرتے مردوں کو زندہ کر دیتے لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے اللہ نے یہود و نسارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا آپ قیامت کے دن دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں یہ ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے جب آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ کی قیادت کے لیے بحثیت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے سطلیب توڑ ڈالیں گے زمین میں آمن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا ناجمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے آپ شہر شہر کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے حسب ضرورت اپنے موجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ کو عذیت دینے اور تقضیب کرنے سے باعث نہ آتی دراصل بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار اور ہم درد و غم خوار تھے وہ آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشکول رہتے قرآن کریم نے انہیں ہواری کے نام سے یاد کیا ہے قرآن کریم میں رشواد باری تعالیٰ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں لفظ حواری خور سے ماخوز ہے جس کے لوگوی مانس سفیدی کے ہیں اس طلاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا مفسرین نے بہت ہی قریبی ہوارین کی تعداد بارہ بتلائی ہے ہوارین ہواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کی ہیں جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی ہواری یعنی مددگار ہوتا ہے میرے ہواری سبیر ہیں ناجر نگرامی قرآن کریم کی سورہ معایدہ میں ارشواد باری تالہ ہے اور جب ہواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے توان کا خوان نازل کرے انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سکھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کی نزول پر گوا رہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا ان آیات مبارکہ میں خوان یا توام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے مائدہ اس سے دستر خان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا چاہتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دستر خان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں زخیرہ نہ کریں اور ناکل کے لیے اٹھا رکھیں لیکن انہوں نے خیانت کی زخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا گئے ناجونگرہ میں قرآن کریم کی سورہ اخلاص جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں میر شاد باری تعالی ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالی ایک ہی ہے وہ معبود برحق بینیاس ہے کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں نصارہ نے اللہ تعالی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہی کو شریک کرنے پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اس وقت ان میں تین فرقے تھے ایک کسطوریا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے دوسرا یاکوبیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا ساتھ متحد مانتے تھے تیسرا ملکانیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداوں میں سے ایک مانتے تھے نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے ان کا عقیدہ تین الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح این خدا ہے اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اترا ہے دوسرا فرقہ کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ وعدت کا راز دین میں پوشیدہ ہے یعنی باپ بیٹا اور مریم اس جماعت میں بھی دو گروہ تھے دوسرا گروہ حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا اور غرص وہ تسلیم کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑو اور اللہ کے بارے میں حق کی سوا کچھ نہ کہو مسیح مریم کے بیٹے اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے اور تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ یعنی تمہارے لیے بہتر ہے اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ کا ارساس ہے اسی طرح سورہ مائدہ میں ارشاد ہے یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے نعوذ باللہ دعا ہے اے رب کریم مولا ہمیں ہر قسم کی شرکیہ کلمات سے دور فرما اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنا دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ